اسلام علیکم ویلکم ٹو انڈین مدینہ کچن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بریانی کی ریسپی ایک نہیں دو نہیں پورے تین تین بریانیوں کی ریسپیز جو کہ ہم بنانے والے ہیں شان بریانی مسالے کے ساتھ یہ دیکھنے میں جتنی خوبصورت ہیں کھانے میں اتنی ہی زیادہ لا جواب ہوتی ہیں تو آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائی کریں اور ان بریانیوں کو بنانا بھی بہت ہی زیادہ آسان ہے بیچلر لوگوں کے لیے یہ ریسپی بیسٹ ہے اور ان بریانیز میں ہم کوئی زیادہ مسالے یوز کرنے والے نہیں ہیں تو چلیے فٹا فٹ سے ہم اپنی پہلی ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ تو سب سے پہلے ہم بنانے جا رہے ہیں چکن لیئرڈ بریانی بچان بریانی مسالہ بسم اللہ تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ساڑھے پاس سو گرام چاول لے لیے ہیں انہیں ہم نے دو بار واش کر لیا تھا اور پھر تھوڑا زیادہ پانی ڈال کر بھیگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے آدھے گھنٹے کے لیے ہم انہیں چھوڑ دیں گے اب ہم ایک پوٹ لے لیں گے اور پوٹ میں ڈال دیں گے سو ایمل تیل آپ لوگ چاہے تو تیل آدھا کب بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم نے ہنڈرڈ ایمل کا ہی استعمال کیا ہے تیل کو اب ہم گرم ہونے دیتے ہیں جب تیل ہمارا گرم ہو جائے گا پی ہوئی پیاز پیاز کو ہم لگتار چلاتے ہوئے گولڈن کلر ہونے تک فرائی کر لیں گے جب پیاز ہماری گولڈن براؤن کلر کی ہو جائے گی تب ہم اس میں ڈال دیں گے ساڑھے پانچ سو گرام چکن کے پیسز آپ لوگ چاہے تو چکن چھے سو گرام بھی لے سکتے ہیں اور اب ہم اسے لگتار چلاتے ہوئے فرائی کریں گے کلر چینج ہونے تک چکن کا کلر چینج ہوتے ہی ہم اس میں ڈال دیں گے دھائی سو گرام کماٹر کٹے ہوئے اور تین ہری مرچے جنہیں ہم نے بیچ میں سے چیر لیا تھا اور اب ہم انہیں تھوڑا سا فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے دیر ٹیول سپون ادرک لہسن کا پیسٹ اور پیسٹ ڈالنے کے بعد بھی تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تقریباً آدھا منٹ کے لیے گیس کا فلیم ہم نے تیز رکھا ہوا ہے اور اب ہم ڈال دیں گے ایک پیکٹ شان بیانی مسالہ جس کا وزن پورے پچاس گرام ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اس وقت ہم گیس کا فلیم لو پر کر دیں گے تاکہ مسالہ ہمارا جلے نہیں اور مزید ایک منٹ تک ہلکی ہی آنچ پر ہم اسے لگتار چلاتے ہوئے بھونیں گے اور اب ڈال دیں گے آدھا کپ کارڑا دہی جسے ہم نے پہلے پھیٹ لیا تھا اور دہی ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں گے خوب اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس میں اُبال آنے دیں گے اس میں ہمیں الگ سے کوئی بھی مسالہ یا نمک وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ سپائسی ہوتا ہے اور آدھا کلو چکن کے ہی حساب سے ہوتا ہے لیکن ہم اس میں چھے سو گرام تک چکن ڈال سکتے ہیں اور اُبال آنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا مٹھی باری کٹا ہوا پدینہ اور آدھی مٹھی ہی ہم اس میں ہرے دھنیے ڈالیں گے کٹے ہوئے اور اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اس کے بعد دھکن سے کور کر دیں گے اور دھک کر پکائیں گے ہلکی آج پر پورے دس منٹ کے لیے تو ملتے ہیں دس منٹ بعد اسے پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے ایک بار چلا دیں گے اور گیس کا فلیم باپس سے ہم تیز کر دیں گے اور اسے تیز آج پر بھون لیں گے پورے دو سے تین منٹ کے لیے دو سے تین منٹ بعد اچھی طرح سے بھوننے کے بعد اب ہم اسے باپس سے کور کر دیتے ہیں اور اب رکھ دیتے ہیں ہم اسے ایک سائٹ کیونکہ یہ پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے اب ہم لے لیتے ہیں ایک پوٹ میں ڈائی لیٹر پانی اور پانی میں ہم ڈال دیں گے تھوڑے سے پدینے کے پتے ایک خریمیچ دیر ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ایک سی دیر دارچینی کا ٹکڑا ایک پادیاں کا پھول دو لونگ تھوڑا سا زیرہ اور ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نیمبو کا جوز ایک ٹیبل سپون ہم اس میں تیل ڈال دیں گے اور اب ہم اسے کور کر دیں گے اور چولے پر چڑھا دیں گے پھولاج پر اور اس میں اوبالانے دیں گے اوبالانے کے بعد ہم ڈھککن ہٹا دیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہمارے بھیگے ہوئے چاول ان کا ہم نے پانی اچھی طرح سے نکال دیا ہے چھنے میں ڈال کر اور اب ہم انہیں ایک بار اس پیچولا سے چلا دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اوبالانے دیں گے اور اوبالانے کے بعد ہم اسے پکنے دیں گے پورے پانچ منٹ کے لیے تیز آج پر ہی اتنی دیر میں یہ سیونٹی فائی پرسنٹ تک کھو جائیں گے دیکھئے چاول ہمارے سیونٹی فائی پرسنٹ تک کھو چکے ہیں ہمیں اسی طرح کے چاول رکھنے ہیں اور ویسے بھی کچھے چاول میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے سیلہ رائس ہوں تو انہیں تھوڑا زیادہ اوبالیں اور اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں ایک چھنے میں اور اس کے بعد انہیں رکھ دیتے ہیں ایک سائیڈ اور اب باپس لے لیتے ہیں ہمارا پکا ہوا چکن اس میں سے ہم جو سب سے چھوٹے چھوٹے پیسز ہوں گے انہیں نکال لیں گے اور ساتھ ہی اس میں آدھا مسالہ بھی نکال لیں گے یعنی ہمیں آدھا چکن اور آدھا مسالہ اس میں سے نکال لینا ہے آدھا چکن جو ہانڈی میں ہم نے بچایا ہے اسے ہم اچھی طرح سے پھیلا لیتے ہیں اس طرح سے اگر ضرورت ہو تو تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ لیئرنگ کے لیے ہم نے کچھ چیزیں لی ہیں اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے کچھ پدینے کے پتے ٹیماتر کے سلائسز اور پارکٹے ہوئے ہری دھنیے یہ بھی ہم تھوڑے سے ڈالیں گے اس کے اوپر تھوڑی سی تلی ہوئی پیاس ڈال دیں گے ہم اس کے اوپر اور ایک لیئر ہم چاول کی ڈالیں گے یعنی آدھے چاول ہمیں اس کے اوپر ڈال دیں گے اچھی طرح سے اس پیچولا سے ہم چاولوں کو پھیلا دیں گے اور اس پر بچا ہوا چکن ڈال دیں گے جو آدھا ہم نے نکال کر رکھا تھا اچھی طرح سے ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کے بعد پھر سے تھوڑا سا پدینہ تھوڑے سا ہری دھنیے ٹماٹر کے سلائسز تھوڑی سی تلی ہوئی پیاس یہ سب ڈال دیں گے اس کے اوپر اور اس کے بعد باقی کے بچے ہوئے آدھے چاول بھی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے آرام آرام سے پھیلاتے ہوئے اور چمچ سے ایک جیسا کر دیں گے اس کے بعد تھوڑے سا پدینے کے پتے پھر سے ڈال دیں گے اور نمو کے سلائسز ڈالیں گے تھوڑی سی تلی ہوئی پیاس اور اب ہم اس میں اس طرح سے ہول کر دیں گے اس سے اسٹیم اچھے سے اوپر آئے گی اسی لئے ہم یہ ہول بنا رہے ہیں اس کے اندر اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا کیوڑا وارٹر اور گلاب جل ملا ہوا فوڈ کلر ہم نے یلو کلر کا استعمال کیا ہے آپ ریڈ یا اورنج کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا دیسی گھی دیسی گھی ڈالنا پوری طرح سے اوپشنل ہے آپ اس کی جگہ تیل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن گھی ڈال دیں گے تو زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اب ہم اسے المونیم فوائل اور ڈھکن سے کور کر دیں گے اور پھر چولے پر ہم ایک دوا رکھیں گے اور دوے کے اوپر ہم اس پوٹ کو رکھ دیں گے چار منٹ تک ہم اسے ہائی فلم پر پکائیں گے اس کے بعد چولہ ہلکا کر دیں گے اور پھر اسے دم ہونے دیں گے پورے پچیس منٹ کے لیے اور پچیس منٹ بعد ہم چولہ بند کر دیں گے اور اسے دس منٹ کے لیے ریست پر چھوڑ دیں گے اور دس منٹ بعد یہ بالکل تیار ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنی ہے آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائی کریں اور اسے گرمہ گرم سرب کریں رائتے اور سلات کے ساتھ بہت ہی زبردست لگتی ہے ماشاءاللہ اگر آپ کو ہماری بریانی کی یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ایک لائک تو بنتا ہے تو پلیز لائک ضرور کر دیں اب بناتے ہیں ہم اپنی دوسری بریانی یہ ہے جھٹ پٹ چکن بریانی پتشان بریانی مسالہ اسے آپ بیچلر بریانی بھی بول سکتے ہیں یا بن پوٹ چکن بریانی بھی بول سکتے ہیں بسم اللہ تو سب سے پہلے ہم اس کے لیے چاول بھگائیں گے تو ہم نے لے لیے ہیں 500 گرام وائٹ باسمتی رائز انہیں ہم نے دو بار اچھے سے واش کر لیا ہے اور خوب سارا پانی ڈال کر ہم اسے بھیگنے کے لیے چھوڑ دیں گے پورے آدھا گھنٹے کے لیے اور اب ہم لے لیتے ہیں یہاں پر ایک پوٹ پوٹ میں ڈال دیں گے سو ایمل تیل تیل کو ہم گرم کر لیتے ہیں جب تیل ہمارا گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈال دیں گے 200 گرام باریک کٹی ہوئی پیاز پیاز کو ہم لگتار چلاتے ہوئے فرائی کریں گے گولڈن کلر ہونے تک جب پیاز ہماری گولڈن کلر کی ہو جائے گی تب ہم اس میں ڈال دیں گے تین ہری مرچے جنہیں ہم نے چیر لیا تھا اور انہیں تھوڑا سا سوتے کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے آدھا کلو چکن آپ چکن 600 گرام بھی لے سکتے ہیں اور ہم اسے لگتار چلاتے ہوئے فرائی کریں گے کلر چینج ہونے تک اور کلر چینج ہونے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے 1500 گرام کٹی ہوئی ٹاماتر اور انہیں بھی فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے دیر ٹیبل سپون ادھرک لہصون کا پیسٹ اور اس کے بعد مزید فرائی کریں گے آدھا منٹ کے لیے لگتار چلاتے ہوئے اور اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک پیکٹ شان بریانی مسالہ یعنی کہ پچاس کرام اور اس وقت ہم نے گیس کا فلیم لو پر کیا ہوا ہے اب ہم اسے لگتار چلاتے ہوئے بھول لیں گے تھوڑی دیر کے لیے یعنی تقریباً ایک منٹ کے لیے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ گاڑھا دہی یہ اکتم سادہ دہی ہے اور اب ہم اسے لگتار چلاتے ہوئے پکائیں گے ہلکی آج پر جب بھی دہی ڈالیں گیس کا فلیم لو پر ہی رکھیں اور اب ہم گیس کا فلیم بڑھا دیں گے اور اسے لگتار چلاتے ہوئے پکائیں گے پورے دو منٹ کے لیے اور دو منٹ بعد ہم اسے ڈھککن سے کور کر دیں گے اور ڈھک کر پکائیں گے پورے آٹھ منٹ کے لیے ہلکی آج پر اور آٹھ منٹ بعد ہم ڈھککن ہٹا کر ایک سائیڈ رکھ دیں گے اور اسے ایک بار اچھی طرح سے چلا دیں گے اور اس کے بعد باپس سے گیس کا فلم ہائی کر دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے اب ہم پانی تو اب ہی ہم اس میں ڈال رہے ہیں آدھا لیٹر پانی ہمیں پانسو گرام چاول میں پورے ساڑھے آٹھ سو ایمل پانی ڈالنا ہے تھوڑا ہم بعد میں ڈالیں گے اور اب ہم اس میں اُبال آنے دیتے ہیں اُبال آنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ہمارے سوک کیے ہوئے چاول ہم نے ان کا سارا پانی نکال دیا ہے اور اب ہم انہیں اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں اس کے اندر اور گیس کا فلم ہم تیز پر ہی رکھیں گے اور برطن میں جو چاول لگے ہوئے رہ گئے تھے انہیں بھی ہم ڈال دیں گے ساف کرتے ہوئے اچھی طرح سے اور اب ہم انہیں دوبارہ سے مکس کر دیں گے اچھی طرح سے آرام آرام سے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون نمبو کا جوس نمبو کا جوس ڈالنے سے چاول کافی نکھرے نکھرے بنتے ہیں اب ہم ایک بار اور مکس کر دیں گے اور اب ہم اس ٹائم پر نمک چیک کریں گے اگر کم لگے گا تو ڈال دیں گے ویسے تو اس میں نمک ہے لیکن صرف چکن کے حساب کا دیا ہوا ہوتا ہے چاول کے حساب کا آپ کو اس میں نمک ڈالنا ہے اور اب ہم اس میں ساڑھے تین سو ایمل پانی اور ڈال دیتے ہیں آپ نمک چاہے تو شروع میں ہی ساڑھے آٹھ سو ایمل پانی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہ بعد میں ڈالا ہے اور اب ہم ایک بار اور اچھی طرح سے چلا لیں گے اسے اور اُبالانے دیں گے اُبالانے کے بعد ہم اسے پکا لیں گے پانی سوخنے تک بیچ بیچ میں ہم چلا دے رہیں گے اور تقریباً پانچ منٹ میں ہی اس کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم گیس کا فلیم بلکل لو پر کر دیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑے سے پدینے کے پتے تھوڑے سے ہرے دھنیے کے پتے تھوڑی سی تلی ہوئی پیاز ایک سے دی ٹی سپون کیوڑا وارٹر اور ہمیں گیس کا فلیم بس اتنا ہی رکھنا ہے اتنا لو ہونا چاہیے کم کرنے کے لیے اور اب ہم پوٹ کے نیچے توا رکھ دیں گے اور پوٹ کو اچھی طرح سے کور کر دیں گے المونیوم فوائل اور ڈھکن سے اور بلکل ہلکی آنچ پر دم کریں گے اسے ہم پندرہ سے اٹھارہ منٹ کے لیے اور اٹھارہ منٹ بعد ہم چولہ بند کر دیں گے اور اسے ایسے ہی ریشٹ پر چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لیے اور دس منٹ ریشٹ پر چھوڑنے کے بعد ہم اسے سرف کر لیں گے دیکھئے ماشاءاللہ کتنی زبردست کھلے کھلے سے چاول ہمارے بنے ہیں آپ لوگ اسے پلاؤ بھی پول سکتے ہیں ایک طرح سے تو اتنی زیادہ آسان ریسپی کو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک دینا بلکل بھی نہ بھولیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی ریسپی کی طرف جو ہے چکن دم بریانی بیتشان بریانی مسالہ یہ بھی ایک بہت آسان سی ریسپی ہے اور کھانے میں بہت ہی زبردست لگتی ہے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لے لیا ایک باول اور اس میں ڈال دیا ساڑھے پاس سو گرام چکن چکن کے پیسز کو ہم نے اچھے سے واش کر کے اس کا سارا پانی نکال دیا ہے اور اب ہم لے لیتے ہیں آدھا کپ تلی ہوئی پیاز اسے ہم اچھے سے کرش کر لیں گے ہم نے دھائی سو گرام پیاز کو باریک کٹ کر اور سو ایمل تیل میں اچھا سا کرسپی ہونے تک فرائی کر لیا تھا اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا مٹھی ہرے دھنیے اور آدھا مٹھی باریک کٹا ہوا پدینہ اور آدھا کپ دہی رال دیں گے دیر ٹیبل اسپون ہم ڈالیں گے ادھا کلیسن کا پیسٹ تین باریک کٹی ہوئی ہری مٹچے اس کی جگہ آپ ان کا پیسٹ بنا کر بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ڈال دیں گے ایک پیکٹ شان میریانی مسالہ آدھا ٹیبل اسپون ہم اس میں ڈالیں گے لیمن جوس اور اب ہم ساری چیزوں کو خوب اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم اس میں تیل ڈالنا بھول گئے تھے تو ہم اب ڈال دیتے ہیں اس میں تیل جس تیل میں ہم نے پیاس فرائی کی تھی یہ وہی تیل ہے اور اب ہم اسے ریپ سے کور کر دیں گے اور اسے میریانیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے فریج میں پورے آٹھ کھنٹے کے لیے آپ لوگ چاہے تو نورمل ٹیمپریچر پر بھی اسے آدھے کھنٹے کے لیے میریانیٹ کر سکتے ہیں اور آٹھ کھنٹے فریج میں رکھنے کے بعد ہم نے اسے فریج سے نکال لیا ہے اب ہم اسے نورمل ٹیمپریچر پر ایسے ہی باہر چھوڑ دیتے ہیں اور اب ہم چاول بھیگائیں گے اس کے لیے ہم نے لے لیا ہے ایک پاول اور اس میں ڈال دیں گے ہم ساڑھے پانچ سو گرام وائٹ باسمتی رائز انہیں ہم دو بار اچھے سے واش کریں گے اور پھر بھیگنے کے لیے چھوڑ دیں گے آدھا گھنٹے کے لیے خوب سارا پانی ڈال کر آپ لوگ اگر سیلہ رائز استعمال کریں گے تب پھر آپ اسے دو ہنٹے تک بھیگائیں لازم ہے اور اب ہم انہیں کر دیتے ہیں ایک سائیڈ اور پھر ایک پاٹ لے لیں گے جس میں ہمیں بریانی بنانا ہے اور اس پاٹ میں ہم ڈال دیں گے ہمارا میرینیٹ کیا ہوا چکن اب ہم اسے ایک بار اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے برطن میں پھیلا دیں گے لیئر کے جیسے اور اب ہم اسے رکن سے کور کر دیں گے اور ایک سائیڈ چھوڑ دیں گے اور اب ہم لے لیتے ہیں ایک چھوٹے سے برطن میں ایک چوتھائی کپ کرم دودھ اور اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا فوڈ کلر تھوڑا سا ہم اس میں روز وارٹر ڈالیں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ چاہے تو تھوڑا سا زافران بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر تھوڑا سا زافران ڈال رہی ہوں اس سے بریانی کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اب ہم رکھ دیتے ہیں اسے ایک سائیڈ اور اب لے لیں گے ایک پوٹ میں پونے تین لیچر پانی اور اس میں ڈال دیں گے ایک پھول چکری ایک سے دیڑ انچ تارچینی کا ٹکڑا تھوڑا سا شاہی زیرہ دو تین ہری لائچی دو لانگ ایک ہری میچ اور دیر ٹیبل اسپون نمک ایک ٹیبل اسپون نمبو کا جوس ڈال دیں گے ایک ٹیبل اسپون ہم تیل ڈال دیں گے اس کے اندر اور اب ہم اسے ڈھکن سے کور کر دیں گے اور چولے پر چڑھا دیں گے ہائی فلیم پر اور اُبال آنے کے بعد ہم ڈھکن ہٹائیں گے اور اس میں ہمارے بھیگے ہوئے چاول ڈال دیں گے جن کا ہم نے پانی اچھی طرح سے ندھار دیا ہے اچھی طرح سے صاف کرتے ہوئے ہم سارے چاول اس کے اندر ڈال دیں گے اور اب اس پیچولا سے ہم اسے ایک بار اچھی طرح سے چلا دیں گے اور پھر اُبال آنے دیں گے اور اُبال آنے کے بعد ہم انہیں چار منٹ تک کک کریں گے چار منٹ میں ہی یہ پچاس پرسنٹ تک ڈن ہو جائیں گے اور چار منٹ بعد یہ پورے پچاس پرسنٹ تک ڈن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں سے آدھے چاول نکال لیں گے اور ڈائریکٹلی ہم ڈال دیں گے اسے چکن کے اوپر اور اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اور باقی کے جو آدھے چاول بچے ہیں انہیں ہم دو منٹ تک اور کک کریں گے دو منٹ مزید پکانے کے بعد یہ اسی پرسنٹ تک ڈن ہو جائیں گے چاول ہمارے اسی پرسنٹ تک کک ہو چکے ہیں اب ہم انہیں نکال کر ڈال دیں گے پوٹ کے اندر اور اچھی طرح سے ہم انہیں پھیلا دیں گے اچھی طرح سے پھیلانا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے روز ووٹر اور فوٹ کلر زافران ملا ہوا دودھ دو ٹیبل سپون ہم اس میں ڈال دیں گے میلٹیٹ تیسی کھی آپ اس کی جگہ آئل لے سکتے ہیں لیکن کھی ڈال دیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا اور اب ہم اسے کر دیتے ہیں کورر المونیوم فوئل اور ٹھکن سے اچھی طرح سے اس کے بعد ہم گیس کا فلیم آن کر دیں گے اور اس پر رکھ دیں گے ایک توا اور توا کے اوپر اسپوٹ کو رکھ دیں گے شروع کے پانچ یا چھ منٹ ہم اسے پکائیں گے ہائی فلیم پر اس کے بعد چولہ ایک دم ہلکہ کر دیں گے اور اسے دم ہونے دیں گے پورے پچیس منٹ کے لیے اور پچیس منٹ بعد ہم چولہ بند کر دیں گے اور اسے ریشٹ پر چھوڑ دیں گے پورے دس منٹ کے لیے ریشٹ پر چھوڑنا بہت ضروری ہوتا ہے اور ریشٹ پر چھوڑنے کے بعد ہم اسے کھول لیں گے دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ڈیلیشیس ہماری بریانی بن کر ایک تم تیار ہے اب ہم اسے کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ تو اس آسان سی بریانی کو ضرور ٹرائے کریں اور اس ریسپی کو اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں امید کرتی ہوں آج کی تینوں بریانی کی ریسپیز آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی تو پلیز لائک ضرور کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ آگے بھی آپ کو ایسی ہی آسان اور ٹیسٹی ریسپیز کی نوٹفیکیشن ملتی رہے پھر ملتا ہے انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ